نحمد و نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن مہین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ اسلام علیکم خواتین و عزرات آپ کو سنیدہ پروگرام دم دکی دلوں کا سہرہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جلیدہ حضر خدمت ہے ناظرین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امیر المومنین مولا علی کرملا وجل کریم کے ہمرا قبرستان سے گزرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے ارشاد فرمایا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو یا اہل القبور اب پھر فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی خبریں پہلے سناوگے یا ہم اپنی خبریں تم کو پہلے سنائیں ناظرین ایک قبر کے اندر سے ایک آواز آتی ہے و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو یا امیر المومنین ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا یا سرمایا کہ تمہاری بیویاں دوسری شادیاں کر چکی ہیں تمہارے مان مکمل طور پر پٹ چکے ہیں تمہاری اولادیں جو تم نے چھوڑی تھیں وہ یتیموں کے زمرے میں آتی ہیں اور وہ گھر جو تم نے پختہ بنائے تھے آج اس کے اندر دشمن آباد ہیں اب تم اپنا حال سناو کے قبر کے اندر تمہارے ساتھ کیا معاملات ہیں عرش کرتے ہیں کہ ہمارے کفن مکمل طور پر پٹ چکے ہیں ہمارے بال مکمل طور پر بکھر چکے ہیں ہماری کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور ہماری آنکھیں ہمارے رخصاروں پر بہت گئی ہیں اور ہمارے نتنوں کا ٹیپ بن کر مستقل بہت رہا ہے جیسا کیا تھا ورسہ ہی پا رہے ہیں جو چھوڑ کر آئے تھے وہ آج حاصل کر رہے ہیں یعنی جس آمال کو ہم نے دنیا میں کیا تھا دراصل وہ آمال کی سزا آج ہمیں مل رہی ہے آزمین بات یہی ہے کہ جو آپ کر کے جاتے ہیں وہی دراصل آپ پاتے ہیں آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے آج دنیا بہت ترقی کے مدارش رہے کر چکی ہے لیکن قانون قدرت تصاب ایک ہی ہے اور وہ قانون قدرت کیا ہے کہ جو پرچہ آپ کو اگزیمنیشن ہال میں حل کرنا ہے اگر آپ نے اس میں ذرا سا پسو پیش ریا یا آپ نے حاضر دماغی سے کام نہ لیا یا آپ نے اس پرچے کو صحیح فلفل نہ کیا تو نتیجہ ناظرین یہ نکلے گا کہ جب آپ کا پرچہ اسسمنٹ کے لئے پیش کیا جائے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر لکھ دیا جائے گا کہ آپ مکمل طور پر فیلور ہو چکے ہیں اور وہ جو لان پینچ سے لکھا وہ فیلور ہوگا ناظرین اس کو کوئی بھی پاس کرنے میں تبدیل نہیں کر سکتا اس لیے کہ دنیا کا پرچہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ یہ آپ کے کمپلسوری سبجیکس ہیں اور اس میں کوئی دوسرا آکشن موجود نہیں ہے کمپلسوری سبجیکس کو آکشنل سبجیکس میں شامل مت کرنا اور آکشنل سبجیکس میں جو چاہو تم کر لینا لیکن ناظرین ہم نے کیا یہ کہ کمپلسوری سبجیکس کو آکشنل سبجیکس میں تبدیل کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جن سوالات کے جوابات ہمیں اس پرچے میں فلفل کرنے چاہیے تھے ہم نے مکمل طور پر اس سے صرف نظر کیا اب جب ہم قبر میں اتار دئیے گئے ہیں تو ہم رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اور ماتن کر رہے ہیں ناظرین انسان پر جب کفن ڈالا جاتا ہے جب انسان مرتا ہے میں ابھی افتار چائم میں بھی اس پر گفتگو کر رہا تھا کہ جب موت آتی ہے تو انسان کو اس بات کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ کاش مجھے ابھی تھوڑی سی مولت عمل مل جاتی کاش مجھے اور تھوڑا سا موقع مل جاتا کہ میں مزید کچھ اچھے عامال کر لیتا لیکن اس کے بعد اس کو موقع نہیں ملے گا اور جس حسن پر بڑا ہمیں ناز ہوا کرتا ہے ذرا سوچے تو صحیح کہ جب ہم منو چچنو منو ٹنو مٹی کے نیچے دبا دیے جائیں گے اور اس کے بعد جب ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور اس وقت ہماری آنکھیں ہمارے رخصار پر بہ کر ختم ہو جائیں گی اس وقت جب ہمارے نچویں سے پی پانا شروع ہو جائے گا اس وقت جب ہمارا کفن پھٹ کے بکھر کے ختم ہو جائے گا اس وقت جب ہماری کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس وقت ہمارا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا آج دنیا کی مستی میں مست دنیا کی مستی میں مگن آج دنیا کے مال دنیا کی عیش دنیا کی عشرت میں اپنے آپ کو ہم نے اس حد تک مبتلا کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد ہم کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں لیکن ناظرین مولا علی کی کرم نوازی دیکھئے ہم پر کہ انہوں نے ایک قبر سے جب اس کے حال دریافت کیا تو وہ حال جب پتا چلتا ہے تو دراصل وہ ہمارے لئے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم نے بہت حسن کے پیچھے اپنے آپ کو گرویدہ بنایا بہت مال کے پیچھے اپنے آپ کو گرویدہ بنایا دنیا کی تمام آسائشیں ہم نے حاصل کی اپنی اولادوں کے لئے ہم جو کچھ کرنا چاہتے تھے اور جتنا کچھ کرنا چاہتے تھے ہم نے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی لیکن جب ہم قبر میں اتار دیئے گئے تو وہ جو بیویا تھیں انہوں نے دوسری شادیاں کر لیں وہ جو بچے تھے وہ یتیمہ میں شمار ہونے لگے جن پختہ مکانات کی ہم مثال دیا کرتے تھے کہ صاحب ہماری بلنگز بہت اوچی ہیں ہمارے مکانات بہت اوچے ہیں ہمارے محلات بہت پختہ ہیں بہت اوچے ہیں بڑے خوبصورت حسین کالین اس میں ہم نے بچھا کے رکھے ہیں بڑے دبیس کالیس میں موجود ہیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی کہ ہمارے مکانات پر وہ دشمن قبضہ کر لیں گے جو ہماری جان کے ختم ہونے کے منتظر ہیں یعنی منتظر ہیں اس بات کے کہ کب موت آئے شخص کو اور کب ہم اس کی دائدات پر قابض ہو جائیں بس ایک بات کام آئے گی اور بات کیا کام آئے گی کہ آج ماشاءاللہ مخصورت کے عشرے کے ابتدا ہو چکی ہے آج ناظرین پہلا دن گزر چکا ہے ابھی ہمارے پاس کنتیاں باقی ہیں ابھی ہمارے پاس مخصورت کے عشرے کے ساتھ نجات کا عشرہ بھی موجود ہو ارے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مخصورت کے عشرے اور نجات کے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں اور منا لیں اس پاک پروردگار کی ذات کو کہ جس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کر کر کے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کروانے جو اس کے بخش بخشائے ہیں جو اس کے وہ بندے ہیں جو انام ٹکا بندے ہیں اور اس کے وہ بندے ہیں جن کے دائے ہاتھوں میں ان کا نام آئے عمال دیا جائے گا ناظرین آج کے اس پرگیم میں ہمارے ساتھ آپ جانتے ہیں تشریف فرما ہے سرپرستیالہ سیلانی ویلفرڈ کرس محترم جناب بولانا بشیر فاروق کے قادری صاحب انشاءاللہ آپ کی قوس بھی شامل کریں گے اور آپ سے گفتگو بھی کریں گے لیکن آپ سے ملاقات کریں گے اور محترم جناب بھی کریں گے